خمار کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فائز ناصر اور اپنی ماں کی باتیں سننے کے بعد اپنی ماں سے کہے گا کہ اگر آپ کو حریم میری زندگی میں پسند نہیں تھی تو آپ اس کا اعظام اسے کر سکتی تھی لیکن اس پر اتنے کھنانے الزام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی جس پر اس کی ماں اسے کہے گی کہ مجھے اپنی کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے میرا طریقہ غلط ہو سکتا ہے لیکن حریم تمہارے زندگی میں رہنے کی قابل تھی ہی نہیں اگر یہ بات مان میں نہیں جائے کہ ناصر اس پر جھوٹے الزام لگائے لیکن وہ اپنے باس کے ساتھ مل کر جو کچھ کرتی پھیر رہی ہے اس کو تم کیسے جسٹفائی کروگے اس پر فائز اپنی ماں سے کہے گا کہ مزید اس کے بارے میں کوئی بات مت کیجئے گا ورنہ ایک بیٹا آپ کو آپ کے لالچ کی وجہ سے چھوڑ کی جا چکا ہے اور دوسرا بیٹا آپ کی نفرت کی وجہ سے آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا میں پہلے ایک دفعہ آپ کی بات مان کر بہت بڑی گلتی کر چکا ہوں جس کا ازالہ کرتے کرتے شاید میری سارے زندگی گزر جائے